اللہ تعالیٰ کی قدیم سے یہ سنت ہے کہ وہ اپنی دو قدرتیں دکھلاتا ہے جن کے ذریعے سے توحید کی طرف دنیا کو کھینچ لاتا ہے سیدنا حضرت اقدس مسیح مععود علیہ السلام خدا تعالیٰ کی قدرت اولہ ہیں جن کے ذریعے سے جماعت احمدیہ کی تخم رزی ہوئی الہی وعدوں کے مطابق آپ علیہ السلام کے وسال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو خلافت کی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا اور آپ علیہ السلام کے سچے عاشق اول المباعین اور اول المہاجرین حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند خلافت پر متمقن فرمایا خلافہ کرام کی عظیم الشان روحانی قیادت میں جماعت احمدیہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت دور میں سن انیس سو دس میں قادیان کی بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر محلہ احمدیہ کے باہر ایک نیا محلہ آباد کیا گیا حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس محلے کا نام دار العلوم تجویز فرمایا پانچ مارچ سن انیس سو دس کو بعد نماز فجر حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محلہ دار العلوم میں ایک نئی مسجد کی بنیاد رکھی جس کا نام مسجد نور رکھا گیا مسجد کی بنیادی اینٹ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے دست مبارک سے متضرعانہ دعاوں کے ساتھ رکھی اور اینٹوں کے ڈھیر پر بیٹھ کر پر معارف تقریر فرمائی مسجد نور کی بنیاد کے ساتھ محلہ دار العلوم کی آبادی کا آغاز ہوا بائی سپریل سن انیس سو دس عیسوی کو جبکہ مسجد کا ایک کمرہ تیار ہو چکا تھا حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز اثر پڑھا کر اس مسجد کا افتتاح فرمایا بعد ازاں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے روح پرورد درس میں حلفا فرمایا میں نے اس مسجد کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے رکھی ہے اور تقویٰ پر رکھی ہے اور جس مسجد کی بنیاد اللہ کے رضا پر ہو وہ بڑی پکی مسجد ہوتی ہے مسجد نور کی تعمیر پر تقریباً پانچ ہزار روپے خرچ ہوئے جس کے لئے حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعتوں میں گھوم کر بطور چندہ وصول کیا مسجد نور کا اندرونی حصہ تیرہ سو بیس سکوائر فیٹ پر مشتمل ہے امام کے مہرابی حصے کے علاوہ نمازیوں کے لئے پانچ صفوں کی گنجائش ہے اس مسجد کے اندرونی حصے میں کم و بیش دھائی صد افراد نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد کا سہن کافی وسیح ہے جو سن انیس سو بارہ اور سن انیس سو تیرہ کے عرصے میں تیار کرایا گیا ستاون سو سکوائر فیٹ پر مشتمل اس سہن میں سن انیس سو تیرہ عیسوی سے انیس سو تئیس عیسوی تک جلسہ سالانہ قادیان بھی منقد ہوتا رہا مسجد نور کے فرنٹ الیویشن کے درمیان ایک گمبت بنائی گئی ہے گمبت کے دونوں طرف دو چھوٹے مینار ہیں اسی طرح فرنٹ الیویشن کے دونوں اطراف میں بھی دو مینار موجود ہیں مسجد نور قادیان کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ اسی مسجد میں خلافت سانیہ کا انتخاب عمل میں آیا حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد مرخہ چودہ مارچ سن انیس سو چودہ عیسوی کو تمام احمدی مسجد نور میں جمع ہوئے حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ کی وسیعت پڑھ کر سنائی اور لوگوں سے درخواست کی کہ حضور رضی اللہ تعالی عنہ کی وسیعت کے مطابق کسی کو جانشین تجویز کر لیں جس پر حضرت مولوی سید محمد آسن صاحب امروحی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صاحب زادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پیش کیا احمدیوں میں خلافت سانیہ کی بیعت کے جوش کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑتے تھے بعض لوگوں نے تو آپ کا ہاتھ پکڑ لیا ڈھائی ہزار سے زائد مجمع میں اس قدر عقیدہ اور جوش کی روانی اور تیزی تھی کہ شاید دریا کی موجوں اور سمندروں کے تھاٹوں میں بھی وہ زور نہ ہوگا نسرتِ الہی اور تعیدِ ربی کا یہ عظیم الشان نظارہ اسی مسجد میں رونما ہوا شمعِ خلافت کے پروانوں نے قرآنِ مجید، احادیث اور حضرت اقدس مسیحِ مععود علیہ السلام کے ارشادات کی تعمیل میں خلافت سے وابستہ رہنے کا عہد اسی مسجد میں کیا تھا تقسیمِ ملک کے بعد اس مسجد کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا لیکن خلافتِ رابیہ کے دور میں دوبارہ سن انیس سو نوے عیسوی کو اس مسجد کو کھول دیا گیا اور یہاں نمازِ جمعہ ادا کی جاتی رہی سن دوہزار پانچ عیسوی میں سیدنا حضورِ انور ایدہ اللہ تعالی بنصرِ العزیز نے اپنے بابرکت دورہِ قادیان میں مسجد نور کا بھی معائنہ فرمایا خلافتِ احمدیہ ست سالہ جوبلی پروگرام کے تحت ستائیس مئی سن دوہزار آٹھ عیسوی کو دار المسیح قادیان سے مسجد نور قادیان تک پیدل مارچ کا پروگرام بنایا گیا اور اس موقع پر مسجد نور میں خصوصی تقریب کا بھی احتمام کیا گیا اور اجتماعی دعا کی گئی خلافتِ خامسہ کے بابرکت دور میں فروری سن دوہزار سترہ عیسوی میں مسجد نور کی مکمل رینویشن کا آغاز ہوا مسجد کی اندرونی و بیرونی دیواروں پر وارٹر پروفنگ کر کے اسرینو پلستر ورنگ روغن کیا گیا مسجد کے سہن میں پیورس لگائے گئے جس سے مسجد نور کی خوبصورتی میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے مسجد نور قادیان آج بھی مختصر اور انتہائی سادہ ہے جن عظیم مقاصد کے خاطر جماعتِ احمدیہ دنیا بھر میں مساجد تعمیر کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسجد نور قادیان بھی خلفہِ کرام کی عظیم الشان روحانی قیادت میں ان مقاصد کو پورا کرتی چلی آ رہی ہے اور خدا تعالیٰ کی رضا اور رحمت کو جذب کرنے کا موجب بن رہی ہے لائلہ اللہ لائلہ اللہ لائلہ لائلہ اللہ